ہیلو ویور ویلکم ٹو بیک می چینل جے بی منٹور اور میں ہوں آپ کا دوست افضال جو آج کی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئے ہوں یہ ہماری جو عدالتی نظام ہے جو ہماری عدالتیں ہیں وہ ایک شخص کو کس طرح اشتہاری قرار دیتی ہیں یا وانٹڈ کیسے بناتی ہیں تو اس حوالے سے اور جو اشتہاری ہے یا وانٹڈ ہے اس کو پاکستان کے جو پولیس سسٹم ہے پولیس سٹیشن ہے اس میں اس کو پیو بولا جاتا ہے اشتہاری کو پیو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے حوالے سے کافی ساری انفرمیشن ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اگر اس کے مطلقہ کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ کمنٹ سیشن میں ضرور پوچھیں سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ ایک اشتہاری ایک ایسے شخص جب اشتہاری قرار دیا جاتا ہے اس کے خلاف اس کے پہلے تو اسے گوائی ہے کوئی کسی طرف سے عدالت کو مقول شہادت مل جاتی ہے کہ وہ جو شخص ہے وہ جو سے اس کے خلاف جو ورنٹ جاری کیا جا رہا ہے وہ اس پر تمیل نہیں ہو رہا جس جگہ پر وہ رہتا تھا یا کام کرتا تھا وہ اس جگہ سے چلا گیا رو پوچھ ہو گیا گیب ہو گیا تو پولیس جو عدالت ہے اس کے بعد ایک ورنٹ جو ہے وہ ایک ورنٹ جو ایشو کیا ہے اس کے اس کے بعد بھی اسے تیس دن کا ٹائم دیتی ہے کہ آپ تیس دن کے اندر اندر فلانی عدالت میں جو ہے آپ پیش ہو جائیں ورنہ آپ کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا جائیں گے جب وہ تیس دن کے اندر اندر نہیں ملتا ٹھیک ہے تو وہ اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے آپ اسے پڑھ لیں تاکہ کچھ سمجھ آجائے اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے اور سب سے بڑی جو بات ہے دفعہ اپنے ذابطہ فوج داری کی سی آر پی سی ایٹی سیون ستاسی ٹھیک ہے اسے یاد کرنا ہے یہ اگر آپ کو یاد ہے تو پھر اشتہاری کا طریقہ کار جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا اگر مکور شہادت لینے کے بعد عدالت کی یہ تسلی اور اتمنان ہو جائے شہادت لے لی ہے عدالت نے تسلی ہے تسلی بھی ہے اتمنان بھی ہے جس شخص کی گرفتاری کے لیے عدالت سے ورانٹ جاری ہوا ہے ٹھیک ہے کہ جس شخص کی گرفتاری کوئی جو شخص ہے اس کی جو گرفتاری کے لیے ورانٹ جو عدالت نے جاری کر دیا ہے ورانٹ آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جو اس کی سیونٹی فائیو دفعہ ہے ذابطہ فوجداری کی سیونٹی فائیو ورانٹ کا نمونہ ٹھیک ہے اس میں آپ اس کی تفصیل سے بھی ایک پرت ہوتا ہے اس پر طریقہ لکھی ہوتی ہے ورانٹ کو ایشو کرنے والے کے سینس نیچر عدالت ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ایک ہی پرت ہوتا ہے وہ شخص جان بوجھ کر اس نیت سے رو پوش یا مفرور ہو گیا ہے کہ اس پر ورانٹ کی تعمیل نہ ہو سکے ٹھیک ہو گیا کہ عدالت نو اتمنانش پتا چل گیا ہے کہ جیس آدمی دے خلاف ورانٹ جڑی عدالت نے ایشو کیتا ہے وہ شخص جڑی اس نیتنا رو پوش یا مفرور ہو گیا ہے کہ ورانٹ دی جڑی تکمیل تعمیل لینا وہ نہ ہو سکے تو پھر عدالت یہ یقین ہو جائے کہ ورانٹ کی تعمیل کسی بھی طریقے سے ممکن نہیں تو عدالت نو یہ اس کالدہ یقین ہو جائے ٹھیک ہے کورٹس ہیز کنسیڈرڈ انڈرسٹینڈ کہ اس شخص کو اشتہاری قرار دینے کے لیے تحریری اشتہار جاری کرے جلی عدالت ہے کورٹس ہے نا وہ ایک ایڈورٹائزمنٹ تحریری ریٹن ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ جاری کرے شخص مذکورہ ایک مقررہ وقت کے اندر جو ویسے اشتہار کے مشتہر کرنے کی طریق سے تیس دن سے کم نہ ہوگی ٹھیک ہو گیا ہے کہ جلی عدورٹائزمنٹ جڑی کورٹس نے ایشو کی تھی ہے اس واسے انہوں ٹائم لیمٹ جڑا ملیا ٹائم وہ صرف ون منت ٹھیک ہے تھرٹی ڈیز ایک خاص وقت پر اور ایک خاص مقام پر حاضر ہو خاص وقت تھرٹی ڈیز تیس دن اور خاص مقام او کورٹس او عدالت ٹھیک ہو گیا ہے اے ایک طریقہ کار سی کہ آئے ورانٹ ایک شخص انہوں جڑا ہے گا ہے اشتہاری کرندا طریقہ کار کی ہے گا ہے تے اے دفعہ ذاپتہ فوج داری دی ہے گی جو ایٹی سیون ٹھیک ہے ورانٹ دی جڑی دفعہ گی او پچھتر ہے گی اشتہار جڑا ہے اسی انہوں نے اشتہار ہے ٹھیک ہے او دی انہوں کیسے نہ ڈسپلی کرانگی او اس دے مطلقہ ہے اے جڑے پوائنٹ نے اہم ہے گی ایک دفعہ تسی سن لے ہو اس نہ رہے ہوئے گا کہ تاڑی جڑی اے ویڈیو اے جڑی تاڑی اے دفعہ گی ہے اوہ اور اچھے طریقے نظر یاد ہو جائے گی اشتہار مشتہار کرنے کا طریقہ کار اشتہار مدرزہ زیار ٹھیک ہے اے پوائنٹ پاہ میں نہ ہوئی لکھو کوئی مسئلہ نہیں اے جڑی مین چیزیں اسی جگہ یا میکمے میں جہاں پر وہ شخص عموماً رہتا ہے اس اشتہار کو علانیہ طور پر سنایا جائے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو شخص ہے اس میکمے میں یا اس جگہ پر رہتا تھا یا رہتا تو آپ نے اس جگہ پر جا کے علانیہ بتا دینا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس یہ مقدمہ ہوا تھا یہ ورانٹ عدالت نے ایشو کیا تھا تو یہ شخص جو ہے اپنی نہ گرفتاری دے رہا ہے نہ ہی عدالت میں پیش ہو رہا ہے تو پھر یہ آج سے تیس دن بعد اسے جو ہے عدالت اسے اشتہاری قرار دے دی گی اگر یہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا یہ میں آپ کو ایک آٹلین پوری جو اس کی سی آر پی سی کی دفعہ ہے اشتہاری کس طرح کلیر کیا جاتا ہے اس کا بتا دیا ہے اس مکان یا مسکن جہاں پر وہ شخص عمومن رہتا ہے اس کی کسی نمائی مقام پر وہ اشتہار چسپا بھی کر دیا جائے گا پہلے کام کرتا تھا یا رہتا تھا ٹھیک ہے اب وہ رہتا ہے مکان کے مطلقہ پہلے لوگوں کو بھی بتا دیا جائے پھر اس کے علاوہ وہ جو اشتہار ہے وہ چسپا بھی کر دیا جائے اشتہار کی ایک کاپی کچہری اس کے علاوہ جو یہ جو کچہری سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا جو آپ کوٹس ہیں آپ کے قریب ان کو پتا چل جائے گا پھر اشتہاری شخص جو ہے وہ کس دن کو یہ فلانا شخص جو ہے اشتہاری ہو رہا ہے عدالت جاری کندہ اشتہار تعمیل کندہ فیسر سے اس بات کا تحریری بیان کلب بند کرے گی کہ اشتہار کے حسب رابطہ تعمیل کرائی گئی ہے اے جڑی عدالت کوٹس پہلے تھے وہ اشتہار دیوی جڑی تعمیل ہے نا پر اپن تعمیل وہ بھی دیکھ دیئے پی ہاں واقعہ شخص جڑا آگا تعمیل بھی کر رہا ہے یا گاری بیٹھا گئی جا رہا ہے جی وہ نہیں آگا تو وہ شخص انہوں سے اشتہاری نہ قرار دے گئے عدالت بھی جڑی آگی ہے وہ بھی مطمئن ہوئے لیکن یار عدالتان جو ساڑے پاکستان یہ جڑیاں دالتانے تو بلے بلے جاتے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ اے کی آج میں واقعہ پڑھ رہے ہی سی کہ ایک آدمی سی پندرہ سال اس نے مقدمہ کی تے ہویا ہو گئے سی اپنی جائد آدھا تو جیدو ہدا ڈیسیزن آیا تو جڑا جج ہے انہیں کہہ دیتا ہاں جی ہے عدالت جڑی ہے زمین ہے اس بزرگ دیئے پتہ کرو بزرگ کتے انہوں دسو خوش خبری دیو تے پتہ چلے جی کیس نو کی تیا ہے پندرہ دو بیس سال ہو گئے تے جڑے بزرگ نے جنہیں کیس کی صحیح انہوں بھی مرینوینہ ٹائم ہو جانا گیا پتہ نہیں چالی تو پجاس سال دے پھر کیس نو ہو گئے انہیں ایسا ڈیادالتانہ نظام ہے ایسا بیان اشتیار کی حضب زابطہ تعمیر کرائی گئی ہے تعمیر کندے کا ایشہ بیان کتی شہادت تصور ہوگا کہ حکام آجہ کی تعمیر ہو چکی ہے اب جو شخص کو ورانٹ وہ جاری ہوا تھا اس کی جو اس نے رپورٹ کرنی ہے کہ یہ شخص نہیں مر رہا تو وہ شخص کی ایک شہادت تصور کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آج کی جو ویڈیو ہے یا یہ جو آج کی دفاتی امید ہے کہ آپ کو پرساند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ